سپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے سے الگ ہوتے ہی سردار سبتین خان نے بڑے انکشافات کر دیئے نیازم اقبال کو ایوان ملانے کے لیے ملک احمد خان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا پنجاب اسمبلی میں عراقین کے حلف سے پہلے ان چودری کیا پیغام لے کر آئے اسمبلی کا ہاؤس نامکمل ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کی مخالفت کے باوجود کیوں حلف لیا سب رازوں سے پردہ اٹھا دیا سبتین خان ہمارے نمائندے لیاقت علی کے ساتھ گفت کو کر رہے ہیں جی لیاقت سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کیا تفصیلات بتا رہے ہیں ناظرین کو بھی بتائیے ہج بلکل پنجاب اسمبلی کا اجلاس تو ہو چکا سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیراللہ کا انتخاب بھی ہو چکا لیکن سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے پارٹی کے موقع پر کمزوری دکھائی یا پھر انہوں نے ہاؤس نام کمل ہونے کے باوجود اجلاس کیوں کیا انہی سوالات کے جواد سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان سے جانتے ہیں سبتین صاحب آپ کا دور تو مکمل ہو گیا با عزت آپ پنجاب اسمبلی کے عوانت سے رخصت ہوئے لیکن کچھ سوالات اور تنقید آپ پر کی جا رہی ہے سب سے پہلی ایک بات جو منظر عام پر آئی ہے آپ نے ہاؤس نام کمل ہونے کے باوجود اجلاس چیر کیا اور آپ کی پارٹی سنی تحاد کونسل اس نے عوان میں آپ سے پروٹیسٹ بھی کیا اور آپ سے کہا بھی کہ ہاؤس نام کمل ہے آج حلف نہ تبایے پھر بھی آپ نے حلف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سپیکر کا جو رول ہے وہ ہم نے چلنا ہے آئین کے مطابق کونسٹیٹوشن میں جو آرٹیکل ون زیرو ایٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں تو جیسے ہی گورنر صاحب اجلاس بلاتے ہیں اس میں آپ نے اس اجلاس میں صرف آپ نے میبران سے اوٹھ لینا ہے اور امیجیٹلی آپ نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کرا کے آپ نے ان کو چارج ہینڈ آور کرنا ہے اور بات یہیں ختم کر دینی ہے جہاں تک ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں کا تعلق ہے اس میں رانہ آفتاب صاحب نے میرے ساتھ دو پوائنٹس پر ڈسکس کیا ایک رانہ آفتاب نے کیا اور ایک آمیر ڈوگر صاحب نے کیا آمیر ڈوگر صاحب نے کہا میاں اسلم اقبال کے پروڈکشن آرڈرز میں بات کی جس کے اوپر میں نے ان کو کہا کہ چونکہ انہوں نے ابھی حلف بھی نہیں لیا تو جب حلف ہی نہیں لیا وہ میمبر ہی نہیں ہوئے تو میں ان کے پروڈکشن آرڈرز اوٹھ سے پہلے کس طرح کر سکتا ہوں اور میرے پاس تو ٹوٹل بارہ چودہ گھنٹے کا ٹائم ہے تو اس کا میں نے یہ حل کیا کہ آمیر ڈوگر صاحب کو اور موجودہ سپیکر صاحب ملک احمد خان کو اپنے سامنے بٹھایا ان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ کروایا اور وہ دونوں اس چیز کے گواہ ہیں ملک احمد خان سپیکر صاحب یہ ایگریمنٹ کروایا کہ ملک احمد خان نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو کنسرنڈ کورٹرز ہیں ان سے میں بات کر کے اور میں بہت جلد میاں اسلم اقبال کو ہاؤس میں میں خود لے کے آؤں گا پی ٹی آئی نے سکیپی میں خالف کروا لیا ہے ان کا سپیکر اپنا تھا اور ہاؤس بھی ابھی بھی نام مکمل ابھی بھی نام مکمل ہے تو نہیں میرے موقف کی انہوں نے تائید کی ہے کہ آئین ہمیں پابند اس چیز پہ کرتا ہے اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن ایک آئینی اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ہم الیکشن کمیشن کو کہی مجھے دوست ہاں اور اگلی بات جب میں نے یہ ہاؤس یہ الیکشن کرا دیا ہمارے پی ٹی آئی والے دوست شامل ہوئے نون لیگ والے شامل ہوئے اس کے بعد اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ رانہ افتاب صاحب نے کھڑے ہو کے پوری پی ٹی آئی نے کھڑے ہو کے میرا خیال ہے آج تک ریکارڈ میں کسی سپیکر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے کھڑے ہو کے سٹینڈنگ اویشن مجھے دیا نون لیگ نے بھی تعریف کی پی ٹی آئی نے بھی کہ آپ نے عزت بھرم سے یہ کام مکمل کر کے اور میں سٹیپ ڈاؤن ہوگی اور مجھے سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے ایک اور بات بھی آپ کے حوالے سے چاہیے کہ آپ سے استقام پاکستان پارٹی کے رکن قومی سمبلی آن چودری نے اس دن ملاقات کی جساں حالف بہت تاخیر کا شکار ہو رہا تھا جمعہ کے بعد تک بات چل گی تھی اور انہوں پھر بعد یہ نکلی کہ شاید وہ کسی کا پیغام لے کر آئے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا اب استقام پارٹی والے جو ہیں چاہے وہ آن چودری صاحب ہوں پوری زندگی ہم تقریباً کوئی بارہ چودہ سال ہم اکٹھے رہے اور اتنے زیادہ اکٹھے رہے کہ جب ہمیں چیئرمین سے ملنے کی ریکویسٹ کرنی ہوتی تھی تو آن چودری صاحب کے علاوہ ہمیں چیئرمین صاحب سے ملانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا وہ سٹاف آفیسر تھے سٹاف آفیسر تھے پی ایس تھے پھر پولیٹیکل سیکرٹی ہو گئے جہاں تک تعلق ہے آن چودری کوئی پیغام لے کر آئے تھے اسلام بات آن چودری کوئی پیغام لے کر نہیں آئے تھے یہ پیور پروپاگنڈا ہے آئیے تھے سبتین خان جنہوں نے بطور سپیکر پنجاب سملی جو اقدامات کیے ان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی انہوں نے اس کے حوالے سے اہم انکشافات کی ہیں اور ان چیزوں کو ان افواہوں کو مصدد کیا جو ان کے حوالے سے کی جا رہی ہیں اور وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ کل بھی پی ٹی آئی میں تھے آج بھی اور آئندہ بھی رہیں گے اور جلد بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے اڈیالہ چل پی جائیں گے آپ کا شکریہ